آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین مزیقیہ صادق سٹی ایڈیا نیوز کے ریاست تلنگان اور علاقہ دکن کے خبرنامہ آئینہ دکن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبرنا سے پہلے سنتے ہیں خدیث شریف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نظر کا لگنا حق ہے نظر سب سے پہلے سرقیوں پر تلنگانہ راج بھوان میں یوم دستور تقریب کا انقاد کمیشنر ٹانسپورس حدرباد نے نو ساریخوں کو کیا گی رفتار ایمیلین آگر کرنو لے یادادری مندر میں دو کلو سونے کا دیا نظرانہ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں خبریں تفصیل سے آج جو میں دستور کی موقع پر راج بھوان تلنگانہ میں ایک تقریب کا انقاد عمل میں لائیا گیا اس تقریب میں ریاستی گورنر کی علاوہ چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ ریاستی وزرا اور چیف سیکریٹری حکومت تلنگانہ کی علاوہ دیگر اہدداروں نے شرکت کی اس موقع پر گورنر تلنگانہ تمیلہ سائی ساندریہ راج جن نے مہاتمہ گانتی ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر اور دستور ہندی کی کتاب پر گلائے عقیدت پیش کی اس موقع پر اپنی مخاطبت میں انہوں نے دستور ہندی کی روشنی میں شہریوں کو حاصل حقوق اور دستور کی عظمت پر روشنی ڈالی مہاتمہ ڈالی 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 نگلیویی شکریٹ کرنی بڈیوییییی پیشیز موسیقی برچالی سالہ دکائنے دکار نہیں جنگہ اکیم درستی بھی استعمالیٰن سعالیٰس جنگ اکنیت جسدی دکار رواق ورید جنگ امور صلید موسیقی طاقت گئند ری ناردری مودی جی or his Cabinet for initiating to celebrate November 26th as Constitution Day since 2015. Here I would like to quote the call of our Honourable Prime Minister to feito for городom, Our Constitution has many special features but one very special feature is the importance nhân to duties. Mahatma Gandhi himself was very keen about this شرورتا ہے کہ ایساً امید ہے ہمی روزانی اس کے لیے روزانی دنی ہے کہ ایساً ہم نمید روزانا کنی ہے روزانی دنید ہے ایساً پر ایساً آسفیشی یکی شبید ایساً لیترین بناس آسفیاتی دیاری نیترینی کا مزید، اسی طرح کیا لیے خوبصفہ ایساً روزانی ایساً انداری نیترین بایدی روزانی دنید ہے and strive to create a strong, secure, sustainable, prosperous and self-reliant India. When we are celebrating this Constitution Day, I want to quote the great saint Thiruvalluwar, پوریورنگو میلورنگال تانگی, ایرائیورنگو نیرودھناد which means, A country is that which can bear any burden that may be pressed on it and yet pay the full tribute to its sovereign. Our Constitution indeed made this possible for the country. And as Head of the State, as we are celebrating the Constitution Day, we can safeguard the laws and we have to safeguard the people also. This is the period of pandemic and I appeal on this Constitution Day, our sovereignty and integrity should be safeguarded and the human lives and values also should be safeguarded. So I appeal all the people on this auspicious day, please be... Commissioners of Police, Idrabahat, Anjani Kumar, Commissioner's Task Force کی ایک team South Zone, East Zone Police کی teamوں کی جانب سے کیے گئے مشتری کا کاروائی میں Police stations, Kanchenbach, Dabirpura, Afzalganch, Police stationوں سے 9 سارے قوم پر مشتمل 4 ٹولیوں کو گرفتار کیا. اس سارے قوم کی توجہ ہٹاتے ہوئے سیل فونز اڑا لیا کرتے تھے اور جیب کترا کرتے تھے اس گرفتاری کے بعد ان سے 9 سیل فون اور 2 آٹو کو دستیاب کیا گیا اور 12 لاکھ سے زیادہ کی نقد رقم بھی فراہم کی گئی کمیشنر پولیس نے ان سارے قوم کی جانب سے سرقے کے لیے استعمال کی جانے والی ترکیب کا بھی ذکر کیا نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد لیق احمد کی ریپورٹ اور ٹوٹل 92 سیل فون کا ریکبری ہوا یہ 92 سیل فون ریکبری کے پاس دو آٹو کا بھی ریکبری ہوا اور ٹوٹل ویلیو لڈپک 12 لاکھ سے زیادہ کا ہے جو ریکبری ہوا گینگ میمبرز ہیں محمد محمود علی حفیص بابا نگر محمد خان حفیص بابا نگر آمیر خان حفیص بابا نگر محمد محسن مائلار دیو پلی محمد موسا چندرائن گھٹا محمد عبدال حاجی سنتوش نگر محمد رفیق ایدیس توٹو چندرائن گھٹا محمد منصور پہاڑی شریف محمد دستگیر پہاڑی شریف یہ لوگ بیسیکلی habitual offender ہے جو کی آٹو ہائر سنگل offender جہاں رہتا ہے اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور باتشیت میں ان کو بھسا کر ان کا ایٹنشن کو ڈائیوٹ کر کے ان کا سیل فون یا باقی اس طرح کا سمان کا چوری کر گئے ہیں یہ پورے آپ میرے ہمارے بی سی پی ٹاسک خورس جی چکرورتی اور ان کے پورے ٹیم میمبر انسپیکٹر آف پولیس آفیسر راگ بیندرہ سری سائیلم نرندر چندر مہن تھکیو دین گووین سوامی واسودیو اور پورے ساؤ چون اور گیش چون کے ٹاسک پورس ٹیم اور ان کے ساتھ کنچن باگ چندران پیوٹا دلیر پورا اور عجل گنج سی جگتگی گھٹا پولیس اسٹیشن میں دعوت بستی میں محمد عثمان نامی ایک شخص کا ختل ہو گیا اسسسٹن کمیشٹر آف پولیس بالانگر پرش تم یادو کے مطابق عثمان جو پہلے سے اسی علاقے کی محمد جاوید کے ختل میں ملوث تھا اس ختل کی پاداش میں جیل پھکاٹی تھی وہ زمانت پر چھوٹ کر آیا تھا اسے ختل کی مخاسمت کے نتیجے میں تین نامالم افراد نے عثمان کی گھر کے خریب اس پر تیز تھار ہتھیاروں سے حملہ کرتی ہوئے ختل کر دیا مخامی پولیس موقع پر پہنچ کر ناش کو باغرز کوسٹ ماچم تواقع نامنتقل کرتے ہوئے تحقیقات کا آقاز کر دیا ہے خلصہ پہنچ جا کرتی کرتی آید خلصہ کرتی خلاص کرتی 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 موسیقی موسیقی ہدرباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹمز اہدداروں کی مستعدی کی وجہ سے یہاں اس ائرپورٹ پر سونے کی تذکری کو ناکام بنایا جا رہا ہے آئے دن اس ائرپورٹ پر ترہا ترہا سے سونا تذکر کرنے والوں کو بینقاب کیا جا رہا ہے آج بھی ایک مسافر کو روک کر اس کے پاس موجود ڈیوٹرینٹ کی بوٹل سے سونا نکالا گیا اور اس طرح پندرہ لاکھ پچھتر ہزار کا سونا ضبط کیا گیا گولکنڈا پولیس اسٹیشن حدود میں ٹولی چوکی علاقے کے راہ الکولینی میں سبا نامی ایک خاتون نے خودکشی کر لی ایک تیس سالہ سبا نے ایک سوسائیڈ نوٹ چھوڑتے ہوئے خودکشی کر لی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس جائے واردات پر پہنچ کے ناش کو باغرز پوسٹ ماتم دواخانہ منتقل کرتی ہوئے تیخخات کا آغاز کر دیا ساڑھے گارہ بجے رات میں راہول کالنی لولی چوکی پر ایک اطلاع ملی تھی کہ ایک خاتون جو اتیس سال عمر ہے سبا نام کی لڑکی جو شادی شدہ ہے اور ایک چھوٹی سی بیٹی ہے چھے سال کی وہ سوسائیڈ کی اطلاع ملی تو یہاں پر پولیس اور ہم لوگ یہاں پر پہنچے تھے تو ابھی بارڈی کو اسمانیا ہسپٹل شپ کیا گیا ابھی انبیسٹیگیشن پولیس سیشن کے ذریعے سے چل رہی ہے اور ایک چھوٹی سی بچی ہے چھے سال کی ان کے پیرینٹس کا بھی بیٹ کر رہے ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے یہ راہول کالنی میں ابھی آج رات ساڑھے گارہ بجے یہ انسیڈنٹ کی تلہ ہوئی تو ابھی کچھ دیر فہلے ہم لوگ اور پولیس یہاں پر آئے ابھی اسمانیا کو شپ کی ہیں بارڈی کو انبیسٹیگیشن پولیس کر رہے ہیں سو سائیڈ لوڈ بھی ہے بول کر اطلاع ملی معلوم ہوگا کہ آگے کیا ہے ریزن وہی نہیں معلوم ہوا ابھی انبیسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ لوگ بہت افسوس کی بات ہے ہزبینڈ ہے یہاں پر نہیں ہے بول کر اطلاع ملی بچی ہے چھوٹی سی چھ سال کی جو ان کے کوئی رسیتار کے پاس تھی بچی ابھی بہنی بھیجے بچی کو واپس پولیس انبیسٹیگیشن کر رہی ہیں انشاءاللہ آگے معلوم ہوئے ہیں سبریہ محبوبات زلے کے کوٹا گوڑا گوڑور مندجات کی سرحد پر واقع نیلا ونچا درواری تیمہ پور موزات میں موجود جنگلاتی علاقے میں شیر کی موجودگی دیکھی گئی اس علاقے میں شیر نے گائے کے ایک مندے پر حملہ کرتی ہوئے گائے کو حلاک کر دیا اس کے بعد علاقے کی آوام میں خوف کا ماحول ہے محکومہ جنگلات کی حدداروں نے فوری مقام واقع پہنچ کر تیخیخات کا آغاز کر دیا ہے اور گائے کی ہڈیوں کے پاس اور اطراف و اکناف میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیئے ہیں حضرت حبیب احمد بن عمر حبیب عرفانی علیشہ بند نوازی رحمت اللہ لے کی عرص شریف کے موقع پر کل شب چاوش باق سنگارے ڈی میں ایک شاندار کل ہند مشاعرے کا انہ قاد عمل میں آیا پہلا دور ناتیہ کلام کیلیں مختص تھا جبکہ دوسرے دور میں سنجیدہ مشاعرہ مناقض ہوا مشاعرے کی صدارہ سجادہ نشین بارگاہ ممدو حکیم عمر بن احمد فیض علیشہ ارفان بند نوازی چشتینے کی ممتاز نازم مشاعرہ اشفاق اسفی نے بہوسن قوبی نظامت کے فرائز انجام دیئے سابر بسمت نگری فیاض علی سکندر شاعر نعیم فراس شکیل زہیر آبادی نوجوان شاعر او صحافی سعداللہ خان سبین ڈاکٹر رزی شتاری اشفاق اسفی الطاف زیاب بنالخوام شہرتی آفتہ شاعر منظر بھوپالی نے اپنے کلام سے سامین کو محفوظ کیا مشاعرہ صبح فجر سے پہلے اختتام کو پہنچا عبدالقادر فیصل نے قیر مقدمی کلمات ادا کیے اور مشاعرے کی غرض و غائیت پر روشنیں ڈالی عبدالرزا خوریشی کنوینر مشاعرہ محمد شبیر احمد حاشمی معوین کنوینر اور محمد اقبال احمد نظام آبادی نے مشاعرے کی انتظام و انسرام میں پھرپور حصہ لیا رفتارے کے لمحوں میں خلا تک پہنچے سبحان اللہ سبحان اللہ دیور افتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے تم بے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے حسن دنیا کی ہر کشے میں بہت ہے لیکن حسن دنیا کی ہر کشے میں بہت ہے لیکن کوئی ایسا نہیں جو ان کی ادا تک پہنچے کوئی ایسا نہیں جو ان کی ادا تک پہنچے اللہ اس نے کبھی ہموں کا چرچہ نہیں کیا اور ہم نے بھی اپنے ذرف کو رسوا نہیں کیا ہم نے بھی اپنے ذرف کو رسوا نہیں کیا اللہ اجداد کی وراثتیں مبروک ہو تمہیں اجداد کی وراثتیں مبروک ہو تمہیں ہم نے تو باپ زیادہ پہ تکیہ نہیں کیا ہم نے تو باپ زیادہ پہ تکیہ نہیں کیا جو کچھ خیال تھا اسے ڈھانا ہے شیر میں ہم نے سخنوری کا تو دعوی نہیں کیا ہم نے سخنوری کا تو دعوی نہیں کیا یادادری میں واقع نرسیمہ سوامی مندر سے اپنی عقیدت کی اظہار کے طور پر ایمیلے ناغر کا نول مری جناردھن ریڈی نے آج یادادری کے اس مندر میں دو کلو سونے کا چڑھاوہ چڑھایا اپنے سارے خاندان کے ساتھ مندر پہنچ کر اس موقع پر انہوں نے خصوصی پوجہ کی قومیوں میں آئین کے موقع پر آج زلہ سنگارڈی کے زہرباد میں واقع باغارڈی سٹیڈیم میں پولیس اور وکلا کے ماں بین ایک دوستانہ میچ کھیلا گیا اس میچ کا افتدہ زہرباد کورٹ سینئر سیویل جج ڈی درگا پرساد نے کیا اور اس موقع پر ڈی ایس پی زہرباد شنکر راجو نے کہا کیا ہمارا ملک ہما مذاہب اور مختلف زبانوں اور کلچر کی باوجود متحد اور ایک ہے ملک کے آئین میں سب ہی کو برابری کا درجہ دیا گیا ہے تاہم ملک کا ہر شہری قانون کا پابند ہے دستور نے شہریوں کو جہاں حقوق دیئے ہیں وہیں ان پر فرائض بھی آئیت کیے ہیں جنہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے 26 نویمبر و نیسو ونچاس کو ہمارے ملک کا دستور ترتیب پایا اس لئے آج کے دن ہم قومیوں میں آئین کی طور پر مناتے ہیں اس دستور کو 26 جنوری و نیسو پچاس کو عمل میں لائیا گیا آج کے میچ میں پولس ٹیم کی کرکٹ میچ میں کامیابی پر انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں اکثر وکلا فتحیاب ہوتے ہیں لیکن کرکٹ کے میدان میں نے شکست سے دوچار ہونا پڑا تاہم انہوں نے دونوں ٹیموں کو بہتر مظاہرے پر مبارک بات دی اس موقع پر وکلا اور پولس جوان کے علاوہ آوام کی کسیر تعداد موجود تھی نومبر 26 کانشریشن ایر پڑنے روز کولا ماتھا پرانتا لکو باشا لکو ویددہ سمچودر لکو نیلے ویرا بھارت دیشم کوکا راجжہاں گا نیر پڑنے روز نومبر 26 1949 لہ آس پورتی تو منا مندرم گوڑا راجжہاں گاں ارنی کورٹل گوڑا جیب سرم کورٹس گاوچو سب کورٹس گاوچو ہائی کورٹس گاوچو گوڑا ارنی کورٹا راجжہاں گاں نیکے لو بڑے پنجیا سنونایا گا بٹی منچی منا سبجر جگارو وچھنا پڑنے چی قدر روز نیلن چی چاہر منچی کارکرما لکتر سپیکر خانون ساتھ اسمبلی پوچارم سرنیواز ریڈی کو کرونا ہونے کی خبر ہے پوچارم سرنیواز ریڈی کو یہ مرض ان کی نواسی کی شادی کے بعد ہوا ہے حلق اسمبلی باسوارہ جو کی پوچارم سرنیواز ریڈی کا حلق انتقاب ہے وہاں کی عوام اپنے خائد کی مزاج کو لے کر کافی پریشان ہیں اسی کے پیش نظر حلقے کے سینئر ٹی آرس خائد کرشنا ریڈی نے آج اخباری نمائندوں کو بتایا کہ پوچارم سرنیواز ریڈی کو کرونا پائے جانے پر بہتر نگیداشت کے لیے ہیدرباد اے آئی جی دواقنے میں شریک کیا گیا ہے جہاں ان کی حالت مستحقیم ہے انہوں نے عوام سے پریشان نہ ہونے کی اپیل کی ہے یہ کولم وارائنا یہ بات مطم وارائنا پیدا نیرو پیدا نیرو پیدا نکونے وارکی را جوکک کریں گے ڈبلبل بیڈوں میں یارن ناکونی کوری کار موسیقی پہلی بار مسلم خاتون کا انتقاب عمل میں آیا ہے وائی ایس ایس آر کانگریس پارٹی نے ایمیل سی زکیہ خانم کو متفقہ طور پر کانسل کی ڈیپٹی چیر پرسن کے طور پر منتقب کیا ہے انہوں نے جمعہ کو اپنا عہدہ سنبھال لیا چیف منسٹر وائی ایس جگن موہن ریڈی اقود انہیں کورسی پر لے گئے اس موقع پر زکیہ خانم نے چیف منسٹر کا شکریہ دا کیا زکیہ نے کہا کہ وہ چیف منسٹر جگن کی مشکور و ممنون ہیں کیونکہ چیف منسٹر نے انہیں اس معزز عہدے کے قابل سمجھا اور نیک نیتی کے ساتھ ہی عہدہ انہیں عطا کیا ناظرینہ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ سٹی دیشٹرل سٹوہ بوس کے چینل نمبر چھے اور ہیدرباد میں اے جی سٹوہ بوس کے چینل نمبر پچاس پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرینہ اب یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرینہ مجھے زکیہ صادق و اجازت دیں اور دیکھتے رہے آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شب خیر اللہ حافظ موسیقی 20%Fabetیں اور مجید بجید пиш دیتير رقائن کے لین crying مجید استفسئے کوا زیادہ دا رقائنہ اور طور پہل LETT roommate ہیں ، جزےots آخر کini چٹے دید کی ضربت. ، آ 팔 kommبمہ السچے ڈی ایشک کا م tule Pub Seoi ، manifишes کرنے والی وندک فناتابان ابتاد ٹھیک رہمالیٹ سے کتی کرنے والندہ ? ANہدرگی کرنےкая موسیقی